بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹیوی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں زندگی اکثر ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا انسان بعض دفعہ اپنی چلد بازیوں کی وجہ سے بہت دوکے کھا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو اتنا بڑا نقصان اٹھا بیٹھتا ہے کہ پھر صدار کا کوئی حل ڈونڈا بھی مشکل ترین ہو جاتا ہے اور بعض اوقات حل ڈونڈا بھی کام نہیں آتا جیسا میرے گرانے کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ میں نے ایک ایسی گلتی کی تھی جس نے میرے بیٹے کی زندگی کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ اس گلتی کا کوئی ازالہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں میرے دن رات اسی پریشانی میں گزر رہے تھے میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا میرے گر ایک پوش علاقے میں تھا میں نے جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ مدریسے سے بھی سند لی اور اچھی جگہ نوکری کرنے کے ساتھ اپنے علاقے کی ایک مسجد میں امامت بھی کروانے لگا دن کا وقت مصروفیت کی وجہ سے میں مسجد کو وقت نہیں دے سکتا تھا مگر فجر مغرب اور عشاء کی نمازیں میں مسجد میں ہی پڑھاتا تھا میری بی بی میرے مدریسے کے استاد محترم کی بیٹی تھی استاد محترم اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے جب زندگی سے مایوس ہوئے تو مجھے یعنی اپنے قریبی ترین طالب علم کو بلا کر اپنی بیٹی کی ذمہ داری میرے حوالے کی اور مجھے بتایا کہ ان کی اہلیہ ان کی بیٹی کی بدائش پر ہی فوت ہوگی تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا ہم مرتے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی ایسا انسان سہارا دے جو ان کی طرح ہی ان کی بیٹی کو عزت دے اور اس کا خیار رکھے میرے استاد کو لگتا تھا وہ انسان ان کے بعد میں ہی ہو سکتا ہوں میں نے اپنے مرتے ہوئے استاد محترم سے وعدہ کیا کہ ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیار رکھوں گا وہ بستر مرد پر تھے جب میرا ان کی بیٹی سے نکاہ ہوا اور نکاہ کے کچھ ہی دیر بعد استاد محترم کی وفات ہو گئی اپنے شفیق استاد کی آخری رسومات سے فارغ ہو کر میں اپنی بیوی کو گھر لے گیا تھا میرے گھر والوں نے میری بیوی کا استقبال اچھے سے کیا تھا اور اسے اپنی بہو کے طور پر قبول بھی کر لیا تھا میں نے نوکری لگتے ہی الگ گھر لے لیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا تھا میری بیوی ایک سکول میں پرنسپل تھی اور ہماری جوان سے حتمند اور فرما بردار اولاد تھی ہمارا گرانہ بہت خوش آل تھا میں نے اپنے استاد سے کیا وعدے کو یاد رکھا تھا اور اپنی بیوی کا بہت کیا رکھا تھا میری بیوی بھی بہت سلجی ہوئی شخصیت کی مالک تھی میں فطرتاً بہت اہمدرد انسان تھا جس میں انسانیت کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی اور میں نے یہی چیز اپنی اولاد کی تربیت میں بھی شامل رکھی تھی میں کبھی کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا لوگوں کی مدد کرنے کی عادت نے مجھے کبھی کبھی چھوٹا موٹا نقصان بھی پہنچایا تھا مگر میرا ماننا یہی تھا کہ انسانیت کا حق یہی ہے ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کی جائے میں نے چھوٹے موٹے نقصانات کو زندگی کا حصہ مانا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے کسی حصے میں میں اپنی اس ہمدرد فطرت سے متمن ہونے کی بجائے خود سے ہی مایوس ہو جاؤں گا اور میری اس ہمدردی سے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی وہ ایک معمول کا دن تھا جو میں آفیس سے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میرا بیٹا گھر آیا ہوا ہے میرا بیٹا ہوسٹل میں رہتا تھا وہ ڈوکٹر بن رہا تھا اس کا ڈوکٹری کا تقریباً آخری سال چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کم ہی گھر آتا تھا اور جب بھی گھر آتا وہ مشکل ایک دن قیام کرتا تھا اس لئے وہ جب آتا میں اور میری بیوی اور میری چھوٹی بیٹی تمام وقت اسی کے ساتھ گزارتے تھے اس روز رات کو عشاء کی نماز پڑھا کے میں مسجد سے نکلا تو محلے کی کچھ جاننے والوں کے ساتھ رکھ گیا میرا بیٹا نماز پڑھ کر پہلی گھر جا چکا تھا میں بھی الیک سالیک کے بعد گھر کی طرف قدم پڑھا گیا بگر مجھے راستے میں ایک لڑکی نظر آئی میں آج کل اتنے برے حالات میں بھی رات کے وقت ایک لڑکی کو اکیلا گلی میں بیٹا دیکھ کر چونک گیا تھا وہ دکھنے میں ہی کوئی کم عمر لڑکی لگ رہی تھی جو پوری سیاہ چادر میں چھپی ہوئی تھی اور اس کا سفید شفاف چہرہ چاندی کی روشنی میں دمک رہا تھا وہ ایک گھٹری سینے سے لگائے سر جھکا کر بیٹی ہوئی تھی اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی مجھے اس پر بے حت ترس آیا وہ کہلہ وارس لڑکی لگ رہی تھی مگر اس کا لباس اچھا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی بکارن بلکل بھی نہیں تھی بلکہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی یقیناً اسے کوئی نہائیت مجبوری سال تک لائی تھی اس وقت وہاں سے اکہ دکہ لوگ گزر رہے تھے جو اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے اور چلے جاتے اس لڑکی کی عمر کی میری اپنی بھی ایک بیٹی تھی اس لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میری ہی بیٹی بیٹی ہے اور اگر میری بیٹی پر ایسا کوئی وقت آتا تو کیا مجھے اچھا لگتا کہ ایسے لوگ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتے اور اس سے پوچھتے تک نہیں کہ وہ ایسے کیوں سہمی ہوئی سی بیٹی ہے اس پر اس کا کمسن حسن اس تنہائی اور اندیرے میں کسی بھی مرد کو بہکا سکتا تھا یہ سوچ آتے ہی میں بیچائن ہو گیا میں اسے چھوڑ کر اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا نہ میری غیرت کو یہ گوارہ تھا کہ وہ لڑکی ایسے بیٹی رہتی اور گھر چلا جاتا مجھے اللہ تعالیٰ کبھی خوف دل میں آنے لگا لڑکی کو اکیلہ چھوڑ کر جاتا نہ جانے اس کے ساتھ لوگ کیا سلو کرتے اور مجھے بھی اپنے رب کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا کہ میں اسے دیکھ کر بھی اس کی مدد نہیں کی اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں بس اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا میں قدم بڑھا کر اس کے پاس گیا تو وہ مجھے اپنے قریب آتا دیکھ کر خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتی پیچھے کھسکنے لگی شاید اسے مجھ میں کوئی برا انسان نظر آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بہت عصیم اور مصوم سی تھی اور نہائیت بے بسی سے مجھے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں خوف زدہ لگ رہی تھی میں نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور نرمی سے بولا کہ بیٹی تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تم اس وقت راحت کے اندیرے میں اکیلی یہاں بیٹھی ہو کیا تم راستہ بٹک گئی ہو اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں میری نرمی پر وہ لڑکی سر جھکا کر تذ بذب بڑے لہجے میں بولی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے وہ کچھ سمان لینے گیا ہے ابھی آ جائے گا اس لڑکی کے جواب سے نہ جانے مجھے کیوں اتمنان نہیں ہوا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے تاکہ میں اسے نقصان نہ پہنچاؤں میں اپنی راہ لے کر چلتا بنوں مگر مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کے ہتھے چڑ گئی جو اسے نقصان پہنچانے کی نیت رکھتا ہوگا تو وہ یقیناً اس کی بہانوں میں بھی نہیں آئے گا جب یہی بات میں نے نرمی سے اس لڑکی کو سمجھائی تو وہ بری طرح رونے لگی اور مجھ سے بولی کہ میرا باپ نہیں ہے میں یتیم لڑکی ہوں اس دنیا میں میرا کوئی نہیں میں اپنی ماں کے ساتھ رشتہ داروں کے گھر رہتی تھی مگر آج صبح میری ماں بھی مر گی رشتہ داروں نے گھر سے نکال دیا اب یہاں بیٹھی ہوں کیونکہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو جانتی ہوں کہ مدد مانگ سکوں وہ لڑکی اتنا بتا کر رونے لگی میردل اس کی حالت پر دکھی ہو گیا وہ ماں جیسی ہستی کو کھونے کا درد سینے میں دبائے اکیلی بیٹھی تھی اللہ کبھی کبھی انسان کو کم عمری میں ہی کتنے بڑے بڑے دکھوں سے نواز دیتا ہے میں نے لڑکی کے سر پر آت رکھا اور اس سے دلاسہ دیا کہ وہ پریشان نہ ہو میں اسے اپنے گھر میں پناہ دوں گا وہ لڑکی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی یقیناً اسے مجھ پر یقین نہیں آرہا تھا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں میں اسے یقین دلایا اور اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور اسے پناہ بھی دوں گا اللہ کا نام سن کر وہ مجھ پر یقین کر گئی اور اٹھ کر میرے ساتھ چل پڑی میں اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں اس لڑکی کے لواری سونے کا بتایا میری بیوی اور بیٹی نے اس لڑکی کو عزت سے ایک کمرے میں بٹھایا تسلی دی اور اچھا کلاہ پلا کر میری بیٹی کے کمرے میں سلا دیا میری بیوی کمرے میں آئی تو کچھ پریشان لگ رہی تھی وہ مجھ سے بولی کہ لڑکی چاہی جیسی بھی حالات سے گزری ہو مگر وہ جوان اور خوبصورت تھی اور وہ میری لیے اور میرے بیٹے کیلئے نام احرم بھی تھی ہم اچھے سے جان دیتے کہ اس کا بغیر رشتے کہ ہمارے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا میں نے اتمنان سے اپنی بیوی کو کہا کہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں بلکہ کل صبح ہم اس لڑکی کا اپنے بیٹے سے نکاح کر دیں گے تاکہ وہ ہمارے گھر میں عزت سے رہ سکے میری بیوی کو بھی یہ فیصلہ اچھا لگا کیونکہ وہ خود بھی ایسے وقت سے گزر چکی تھی جب اس کے اکلوتے رشتے یعنی اس کے باپ کی وفات ہوئی تھی تب اس کے پاس بھی میری لاوہ کوئی نہیں تھا اور آج وہ لڑکی بھی اس کی طرح اکیلی کھڑی تھی ہم سہارا نہ دیتے تو یقیناً دنیا اس کو سالم نگل جاتی اس لیے اس لیے اسے بھی اس لڑکی کا درد خوب سمجھا رہا تھا ہم نے صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے سے بات کی تو میرے فرما بردار بیٹے نے بینا مزید کوئی سوال کیے ہمارے فیصلے پر سر جگا دیا میں نے اس لڑکی کو بلا کر اسے بھی سمجھا دیا کہ وہ اگر دنیا میں بے سہارا ہو چکی ہے تو ہم اسے ساری زندگی کے لیے سہارا دینے کو تیار ہیں جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے چن لیا ہے تو اس کی آنکھیں جل ملانے لگی اور وہ ہمیہ بیوی کا بہت شکریہ ادا کرنے لگی بھی اشوگے تھے کہ ہمیں بیٹے بٹائے اتنی پیاری لڑکی بہو کے طور پر مل گئی ہے میری بیوی نے تیزی سے تیاریاں مکمل کی اور لڑکی کو دلھن بنا ڈالا میں نے دو تین جاننے والوں کو بلایا اور خود اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ پڑھا دیا میں نکاح پڑھا کر بہت مطمئن ہو گیا تھا کہ میں نے ایک مجبور اور بے سہارا لڑکی کو سہارا دے دیا تھا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا تو بہت نیکی کا کام تھا میں نے اپنی بیٹے کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کبھی نائنصافی نہ کرے اور اس کا خیار رکھے تو وہ لڑکی ساری عمر اس کی قدردان رہے گی میرے بیٹے نے مجھ سے وعدہ لے لیا یہ سب کرتے ہوئے میں یہ بات بھول گیا تھا کہ لڑکی کے خاندان اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر لیتا مگر میں نے بس لڑکی کی باتوں پر یقین کیا تھا اور اس کا سہارہ دینے کا سوچ لیا تھا حالانکہ یہ بات ہر بار رشتہ کرتے ہوئے والدین دیکھتے سوچتے ہیں مگر میں نے اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا جس کا نتیجہ کچھ ہی عرصہ میں ایسا نکلا کہ میرا پورا گرانہ دکھ سے رہ گیا تھا ایسا تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا بہرحال میرا بیٹا ایک دو دن رہ کر واپس چلا گیا گھر میں پہلے کی طرح ہی امن سکون رہنے رکھا تھا وہ لڑکی بہت کمگو تھی اور جیسا کہا جاتا وہ ایسا کرتی تھی میری بیوی اور بیٹی تو چند دنوں میں ہی اس کی دیوانی ہوگی تھی کچھ وقت گزراتوں میں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی ہم سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کرتی تھی اکثر اوقات میں جب ہم ایک ساتھ سب بیٹھے ہوتے تو وہ لڑکی موقع دیکھ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی کبھی وہ صبح صبح کچن میں جا کر جانے کیا کر رہی ہوتی کہ میری بیوی ہم بیٹی جاتی تو گھر بڑھا کر رہ جاتی تھی غور دینے پر اس کی عجیب حرکتیں دیکھ کر ہم سب تشویش میں مقتلاہ ہوگی کچھ دن تو میری بیوی اس کی ان حرکات کو اس کی ججک سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی مگر پھر اس لڑکی کے ہر بار گھر کے کسی نہ کسی کونے میں الگ ہو کر چھپ چھپ کر کھڑا ہونا محسوس کیا تو میری بیوی کھٹا گئی اس نے مجھے بھی بتایا کہ ہماری بہو کچھ زیادہ ہی عجیب حرکات کرنے لگی ہے میں بھی چونک گیا بگر مجھے لگا کہ شاید وہ بچی تنہا محسوس کرتی ہے اور کونے خدروں میں چھپ کر گھر والوں کو یاد کر کے روتی ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اپنے قریب کرے اور ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دے اس نے حالی میں اپنی ماں کو کھویا تھا اور اس بات کا وہ کھل کر سوگ بھی نہیں میں نہ پائی تھی میری بیوی کو بھی میری بات ٹھیک لگی اور وہ کوشش کرنے لگی کہ ہماری بہو اکیلی نہ ہو مگر اس کا یوں سر پر سبار ہونا اس لڑکی کو الجن میں ڈالنے لگا اور وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے لگی اور پھر انہی دنوں میں نے ایک نہایت عجیب بات دیکھی تھی ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو جگ میں پانی ختم تھا میں نے جگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ ہمارے کچن کی روشنی جل رہی تھی مجھے اپنے گھر والوں کی لا پرواہی پر نا گواری ہوئی کہ پوری پوری رات بجلی ضائع ہوتی تھی اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی میں آگے بڑھا تو میرے قدموں کی چاپ پر کچن کی لائٹ بند ہوگی میں چونک گیا لائٹ کا بند ہونا میں نے کچن کی لائٹ آن کر کے اردگرد نظر دھرائی تو کچن صاف سترا اور سمٹا ہوا پڑا تھا تب ہی نظر دھراتے ہوئے میری نظر کچن کے کونے پر فرش پر پڑے برطن پر پڑی تو میں نے آگے بڑھ کر وہ برطن اٹھا لیا بگر جب میری نظر اس برطن میں پڑے سمان پر پڑی تو میں آنکھیں پھٹنے والی ہوگی وہ سمان ہمارے گھر میں ہونا میرے اصاب کو ایک شدید جھٹکے سے دوچار کر گیا تھا میں گبرا کر کچن کے دوسرے دروازے سے باہر نکلا اور اردگرد نظر دھرائی میں جانا چاہتا تھا کہ میرے آنے سے پہلے آخر ہمارے کچن میں کون موجود تھا اور وہ سمان کیوں لایا گیا مگر سین خالی تھا مجھے ڈونڈنے سے بھی کوئی نہیں ملا میں پانی پیئے بغیر کمرے کی طرف بڑھا پھر کچھ سوچ کر میں نے سب کمروں میں نظر دھرائی تو یہ میرے گھر والوں کیلئے خطرے کی بات بھی ہو سکتی تھی اور سب سے بڑھ کر اس برتن میں وہ سمان میرے دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے والا ہو گیا اور اگلی صبح بھی میں کام پر نہیں جا سکا مجھے خوف محسوس ہوا کہ میرے گھر میں کوئی مزے سے داخل ہو کر الٹا سیدھا کام کر رہا تھا اور میرے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوئی تھی میں گھر میں بھی کسی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میری طبیعت کا سن کر میرے بیٹے نے مجھے فون کیا اور حال احوال لینی لگا میں اتنا پریشان تھا کہ اپنے بیٹے کو رات کا واقعہ بتا دیا وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے بار بار ہدایات دینے لگا کہ میں اب زیادہ وقت گھر پر گزارا کروں تاکہ گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے میں بھی احتیاطاں گھر پر وقت گزارنے لگا اور جتنا ممکن ہو سکتا گھر کے ہر حصے میں چکر لگاتا رہتا تھا وقت جب سے میں گھر پر رکنے لگا تھا مجھے کچھ ایسا ویسا نظر نہیں آیا تھا کچھ دن گھر کی نگرانی کرنے کے بعد جب میں کچھ مطمئن ہوا تو اپنے معمول پر آ گیا گھر میں اب کوئی الٹی سیدھی چیز مجھے نظر نہیں آتی تھی دن اپنے معمول پر چل رہے تھے کہ ایک روز مجھے میری بیوی نے بتایا کہ ہماری بہو نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور کمرے میں بند پڑی ہے میں پریشان ہو گیا کہ کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو ہم نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تاکہ اس کو اسپطال لے جا سکے مگر وہ ہمیں کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی اور بس ایک ہی جملہ بولتی رہی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے بس اس کا موڈ نہیں ہے کچھ کھانے کا ہم علج گئے اگر وہ بھکی رہتی تو ظاہر ہے طبیعت خراب ہو جاتی میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ بھی پریشان لگ رہا تھا میں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی صوبوں سے مجھے کال کر کے گھر بلا رہی ہے وہ مجھ سے حرال میں ملنا چاہتی ہے میں یہ سن کر حیران ہو گیا اگر اسے کو چاہیے تھا تو وہ مجھ سے بول لیتی مگر پھر میں یہ سوچ کر خموش ہو گیا کہ وہ میری بیٹے کی بیوی ہے اور اس کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ملنے کی خواہش کرے میں نے بیٹے کو بھی یہی سمجھایا کہ ہم گھر والے تو اس کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں مگر وہ بیوی ہے اپنے شوہر سے دور نہیں رہ پا رہی میرے سمجھانے پر میرا بیٹا بھی سوچ میں مبتلا ہو گیا اور کال کاٹ دی میں جانتا تھا اب وہ آنا چاہتا تو اسے بہت رات ہو جاتی کیونکہ دن ڈل رہا تھا میں اپنی بہو کو سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی اور سر جگہ اداس ہی ہمارے گھر کے سین میں جا کر بیٹھ گئی تھی وہ خالی حالی نظروں سے اسمان کو دیکھ رہی تھی اس کی حالت پر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہو نہ ہوا ہماری بہو کو کوئی پریشانی ہے جو وہ ہمیں نہیں بتانا چاہتی اور اپنے شوہر کو ہی بتانا چاہتی ہے میری بیوی بھی اس کے لئے پریشان ہو رہی تھی رات گہری ہوتی چلی گئی مگر وہ وہیں بیٹھی رہی تھی اور ہمارے پکارنے کا بھی اثر نہیں لے رہی تھی آخر کار تھک کر وہ اپنے کمرے میں گئی تو ہم نے سکون کا سانس بڑا کچھ وقت گزرا تو میرا بیٹا گبرائی ہوا اسا گر میں داخل ہوا اور ہم سے مل کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے میں اپنے بیٹے کی گبرہت پر ٹھی ٹک رہا تھا جو میں نے اسے اتمنان دلانا چاہا تو اس نے جو بات بتائی وہ میرے ہوش اڑا گی وہ بولا کہ میں دیر ہو جانے کی وجہ سے گھر نہیں آ رہا تھا وہ اپنی بیوی سے کہا کہ اگلے روز صبح صبح گھر پہنچ جاؤں گا مگر وہ اس پر بولی کہ اگر آج رات میں گھر نہ پہنچا تو مجھ سے طلاق لے لے گی اور گھر چھوڑ دے گی اور زندگی میں کبھی اس کا سامنا نہیں کرے گی میرا بیٹے اس کی بات سن کر گبرہ گیا تھا میں بھی یہ بات سن کر حیران ہوا تھا آخر ہماری بہو کو ایسا کون سا مسئلہ درپیش آ گیا تھا کہ وہ ایسے جلد بازی مچا رہی تھی میرے بیٹے نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے اس کے کمرے کا دروازہ لوگ تھا میں نے اپنے بیٹے کو خموشی سے کمرے کی دوسری چابی پکڑائی اور سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھے اور اسے جلد جلد سلجانے کی کوشش کرے میں تو چابی دے کر وہاں سے چلا گیا مگر جو میری بیٹے نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اس کے ہوش اڑا گیا کیونکہ اس کی بیوی اپنے سامان سے ایک چھوٹا سا بت نکالے اس کی پوجا کر رہی تھی میرا بیٹا تو یہ دیکھ کر ساکیت رہ گیا ہم مسلمان تھے نمازی لوگ تھے اس کی بیوی کی حرکت اس کے لیے موت سے کم نہیں تھی وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھتا چلا گیا اس کی بیوی نے بھی اسے دیکھ لیا وہ پریشانی سے بت چھپانے کی کوشش کرنے لگی میری بیوی نے کچن کی جانب جاتے ہوئے ہمارے بیٹوں کو یوں فرش پر بٹھا دیا تو گبرا کر اس کے پاس پہنچی اور مجھے بھی آوازیں دینے لگی میں نے اپنے بیٹے کو سنبھال کر ایک طرف سوفے پر بٹھا دیا اور اسے پانی پلایا وہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اس کی بیوی اس کے سامنے سر جکا کر کھڑی ہوئی تھی میں اور میری بیوی بار بار اپنے بیٹے سے پوچھ رہے تھے کہ اسے اچانک کیا ہوا تھا تب اس نے شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے جو بولا وہ ہمارے سیرو پر پورے گھر کی چھت گرا گیا تھا اس نے بھیگی آواز میں بتایا کہ اس کی بیوی ایک ہندو لڑکی ہے اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی اس کا تو رشتہ بھی ناجائز تھا کیونکہ ایک مسلمان مرد کا ہندو لڑکی سے نکاہ نہیں ہوتا وہ سر پکڑے رو رہا تھا اور مجھ سے نراز ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ بھی جانے بھی نہ کیسے اس کی شادی کر دی جبکہ میں تو خود بھی حقہ بکہ گھڑا تھا میری بہو شرمندگی سے سر جکائے کھڑی ہوئی تھی میں نے بے یقینی سے اس سے سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہی لگی مجھے اپنی غلطی کا شدت سے حساس ہوا بگر ساتھی مجھے اپنی بہو پر بھی غصہ آیا کہ اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ وہ ایک ہندو لڑکی ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجبور تھی اور اسے سہارا چاہیے تھا جو میں نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنے گھر چلنے کا کہا تھا تو تب بھی وہ اس کے لئے کھڑی ہوگی تھی کیونکہ اس نے سنا تھا کہ مسلمان اپنے خدا اللہ کا نام لے کر جو کام کریں اسے پورا کرتے ہیں نکاح کا سن کر بھی وہ خاموش رہی کیونکہ اسے پناہ چاہیے تھی وہ بولی کہ شادی چاہے جیسے بھی ہوئی تھی وہ میرے بیٹے کی اب بیوی تھی ہمیں تب سمجھ آئی کہ وہ کونے خدروں میں چھپ کر پوجہ کرتی تھی اور اس رات اپنے کچن میں میں نے جو برثن دیکھا تھا وہ ایک اتحالی تھی جس میں پوجہ کا سمان بکھرا پڑا تھا اور میری بہو جلدی میں وہ سمان وہیں چھوڑ کر وہ اسے اپنی شوہر کو بلواری تھی ہم سب گر والے سر پکڑ کر بیٹے ہوئے تھے یہ مجھ سے کیا گلتی ہوگی تھی وہ لڑکی میرے بیٹے کے پاؤں پکڑ کر منتے کرنے لگی کہ وہ اسے نہ چھوڑے میرا بیٹا پریشان سا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جسے نہ وہ اپنانے کے قابل رہا تھا نہ چھوڑ پا رہا تھا میں نے بیٹے سے معافی مانگی اور بہو کو سمجھایا کہ وہ اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہو جائے تاکہ اس کا پھر سے نکاح کیا جائے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے مگر وہ مذہب بدلنے سے انکار کر گی ہم سب پریشانی میں گر گئے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کریں میرا سر گھوم رہا تھا مجھ سے یہ کیا ہو گیا تھا ایک بار بھی میرا دیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ لڑکی گیر مذہب کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے خود ہی بتا دیتی اب سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کریں بہو کا کہنا تھا کہ وہ اس گھر میں خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے بس اسے یہی بات پریشان رکھتی تھی کہ اس کے مذہب کا ہمیں پتا چلے گا تو ہمارا رد عمل نہ جانے کیا ہوگا ایک مہینہ اسی پریشانی میں گزر گیا اور ہم نے بہو کے ہندو ہونے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا اور دن رات اسی پریشانی میں گزارنے لگے تب ہی ایک روز اچانک بہو کی طبیعت خراب ہوگی ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ بہو امید سے ہے اب ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا خوش ہوں یا پریشان وقت تیزی سے گزرتا رہا اور بہو اپنی زد پر قائم رہی مگر اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور منظور تھا جب بہو کی ڈلیوری کا وقت آیا تو اس میں اتنی پچیدگیاں آگیں کہ بہو ایک خوبصورت سہرمند بیٹے کو جنم دیکھ کر دنیا چھوڑ کر چلی گئی اس کی جوان سالہ موت کا ہم سب کو بہت صدمہ لگا ہم سب کی اس کے ساتھ جذباتی وابستگی تھی وہ ہمارے گھر کا فرد تھی مسوم پوتے کو ماں کے لیے روتا دیکھ کر گل کرہتا تھا بہو کی آخری رسومات ہم نے اس کے ہندو دھرم کے مطابق کروائیں اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا یہ راز راز ہی رہا ہم نے اسے یتیم بے سہارہ سمجھ کر پناہ دی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروایا تھا حقیقت تو یہی تھی کہ وہ یتیم بے آسرہ تھی صرف اس کا مذہب الگ تھا اللہ تعالیٰ کے راز وہی جانے شاید اسی میں مسلحت بھی تھی میری نیکی میرے بیٹے کی قربانی اور بہو کا مذہب کچھ رائے گا نہیں گیا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کا پردہ رکھ دیا تھا بے شک وہ ایبو کو ڈھاپنے والا ہے اور نیکی کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا دوستو ایسی ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں تب تک کے لیے اللہ نیکے بان